بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیک آؤٹ چینل دیکھنے والوں کو ہوشام دید کہتے ہیں دوستو قرآن کریم نے کفار اور منافقین کے لیے ان سابقہ قوموں کے حالات کو بیان کیا ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نامانا یا مانا لیکن اس پر قائم نہ رہے اس میں کمی یا زیادتی شروع کر دی نامعلوم کتنی بستیاں انبیاء کرام کے جھٹلانے کی بنا پر عذابِ الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئیں اور کتنی بستیاں مسک کے عذاب میں مبترہ ہو گئیں انہی میں سے ایک قصہ ازحابِ سبت کا ہے سبت کے معنی ہفتے کے دن کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا اگرچہ بنی اسرائیل میں پہلے جمعہ کا دن عبادت کے لیے مقرر تھا لیکن بعد میں باہم اختلافات رونما ہوئے اور یہ تیپایا کہ سبت یعنی ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مقرر کیا جائے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اس رجحان اور اسرار کو دیکھتے ہوئے سبت ہی کو یوم عبادت مقرر کیا لیکن ساتھ ہی ان پر ایک آزمائش بھی بھیج دی وہ آزمائش مچھلی کے شکار کے حوالے سے تھی آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور پھر اس قوم کو نافرمانی کرنے پر کس عذاب میں مبتلا کیا تو دوستو یہ سب کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا پہ بھی ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار آدمی اقبا کے پاس سمندر کے ایک کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی یا پھر کم آتی تھی تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشکی میں چند حوز بنا لو اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوز میں آ جائیں تو نالیوں کا مو بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا جب مچھلیاں نالیوں اور حوز میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا یہ ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا اس موقع پر ان یہودیوں کے تین گروہ ہو گئے اصحاب سب تیانی ہفتے کے روز والے قرآن میں ذکر کیا گیا ایک قوم تھی یہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی بات ہے کہ یہود کی ایک قبیلے پر ہفتے یا سینیچر کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا تھا اس قبیلے کے لوگ تین گروہوں میں بٹ گئے ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا دوسرا وہ گروہ جو مچھلی تو نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو اس گناہ کے کام سے روکتا بھی نہیں تھا اور تیسرا وہ گروہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتا اور پکڑنے والوں کو اس کام سے روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا بلاخر اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا اور پہلا اور دوسرا گروہ اس عذاب کی گرفت میں آئے سوائے تیسرے گروہ کے اس عذاب میں وہ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل اختیار کر گئے جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے کہا کہ زلیل و خوار بندر اور خنزیر بن جاؤ اور وہ بن گئے سورہ احراف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی وہ لوگ ہفتے کے دن احکامِ الٰہی کی خلاف ورزی کرتے تھے ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی تھی اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھی اسی طرح ہم نے انہیں ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ حلا کرنے والا یا سخت سازا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے پروردگار کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بلکل ہی فراموش کر دیا جو انہیں کو کی جا رہی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت برے عذاب میں پکڑ لیا پھر جب وہ سرکشی کرتے ہوئے وہی کام کرتے رہے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ زلیل و خار بندر بن جاؤ یہود کو ہفتے والے دن شکار کی مماریت تھی اب ان کی ازمائش یہ ہوئی کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ ترنمودار ہوتی تھی چنانچہ انہوں نے ایک چور راستہ یہ نکالا کہ ساحل پر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں اور ان نالیوں کو ایک تالاب میں گرا دیا اب ہفتے کو جب مچھلی زیادہ تعداب میں نمودار ہوتی تو ان نالیوں میں پھنس کر تالاب میں گر جاتی پھر لوگ انہیں اتوار کی صبح پکڑ لیتے تھے یہ چونکہ قانون کی خفیہ خلاف ورزی تھی بلکہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی اس لیے اس پر سخت سزا دی گئی رہی یہ بات کہ ان کی شکلیں فلواقع بندروں جیسی بن گئی تھی یا نہیں تو اگرچہ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا تھا تاہم راجے کال یہ ہے کہ وہ فلواقع بندر بنا دیے گئے جو ایک دوسرے کو پہچانتے چیخیں مارتے اور روتے تھے پھر اسی حالت میں تین دن کے بعد مر گئے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے چہروں میں اس قسم کا ورم پیدا ہوا جسے ان کے چہرے بلکل بندروں جیسے معلوم ہوتے تھے آخر اسی حالت میں تین روز بعد مر گئے اور یہ واقعہ سیدنا دعوت علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو خود تو مچھلیاں پکڑنے کے جرم کے مرتقب نہیں تھے مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتے رہے اور اس درمیانی گروہ کو محض اس لیے سزا ملی کہ وہ اس گناہ کے کام سے منع کیوں نہ کرتے تھے گویا جیسے کوئی برائی کرنا جرم ہے ویسے ہی برائی سے نہ روکنا بھی جرم ہے ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن دازی کی کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے اس نے جواب دیا تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا دیا اور خود بھی بچ گئے اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا گیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیا ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی اپنے دارہ اختیار میں برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں ہی برا سمجھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اصحاب السبت پر عذاب کی نوعیت کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن میں ان تینوں گروہوں میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ ہم نے برائی سے منع کرنے والوں کو بچا لیا اور جو نافرمانی کرنے والے تھے انہیں عذاب میں پکڑ لیا رہا درمیان میں تیسرا گروہ جو خود نافرمانی نہیں کرتا تھا اور منع بھی نہ کرتا تھا اس کے لیے قرآن نے سکوت اختیار کیا ہے تو ہمیں بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے ایک تیسرا کال یہ ہے کہ عذاب دو طرح کے آئے تھے ایک بڑا عذاب جس میں دونوں گروہوں ماخوز ہوئے نافرمانی کرنے والے بھی اور برائی سے منع نہ کرنے والے بھی اور دوسرا عذاب بندر بنا دینے کا تھا اور وہ حد سے گزرنے والوں کے لیے تھا اس عذاب میں صرف وہی لوگ آئے جنہوں نے نافرمانی کی تھی دوستو یوم سبت سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نافرمانی سے زیادہ بڑا گناہ ہے سب تیانی ہفتے کے دن ان لوگوں نے مچھلی کا براہی راست سکار تو نہ کیا اس کے لیے ایک ناجائز ہیلا اختیار کیا اس پر عام نافرمانی کے مقابلے میں بڑا عذاب نازل ہوا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ